السلام علیکم جی میں ہوں تاہر سرر میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میر ٹاکیز اسی اپریل کے مہینے میں میرا دوست میرا بڑی میرا جگری دوست ببو برال دنیا چھوڑ گیا تھا اس ویڈیو میں آپ کو ببو برال کی زندگی کی کہانی چناتے ہیں ان فنکاروں کی زبانی جو ان سے پیار کرتے تھے اور ان کے پرستار بھی تھے ببو برال جو ہے نا جی وہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ کسی بڑی خوبصورت آرٹ کی دکان کی بڑی پیاری مٹھائی تھی ببو برال صاحب کی برسی ہے اور مجھے ان کے لیے کچھ کہنا ہے میں نے جو پہلا سٹیج ڈراما دیکھا وہ ببو برال کا تھا اس کا نام تھا شرتیہ مٹھے مجھے سب نے کہا کہ اگر یہ ڈراما نہیں دیکھا تو سمجھو کہ کوئی بہت زبردست چیز مس کر دی میں وہ ڈراما دیکھنے گئی اور پھر پتہ نہیں کتنے عرصے تک ہر جگہ بیٹھ کر اسی ڈرامے کی باتیں کیا کرتی تھی بات یہ تھی کہ سریلے بہت تھے میرا جو مجھے جادہ چلتے ایکٹنگ کی ساتھ ساتھ ان کا گانہ بڑا سر میں ہوتا تھا بہت سریلہ بہت عالی گانہ ہوتا تھا اور کمال لکھ تھی اسلام علیکم میں ہوں نرگس اور آج ببو برال صاحب کی برسی ہے اور وہ بہت اچھے انسان تھے بہت ہی پیار کرنے ہوئے ببو برال کیسا فنکار تھا سو میں سلام علیکم برال حیران کر دینے والا فنکار تھا لوگوں نے اسے اپنا محبوب فنکار مانا بگر فنکاروں نے اسے اپنے مند سے گاسن پر ایک سمرات کی طرح بٹھایا جو اس چہان سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے ببو برال صاحب کی برسی ہے اور مجھے ان کے لئے کچھ کہنا ہے میں نے جو پہلا سٹیج ڈراما دیکھا وہ ببو برال کا تھا اس کا نام تھا شرطیہ مٹھے مجھے سب نے کہا کہ اگر یہ ڈراما نہیں دیکھا تو سمجھو کہ کوئی بہت زبردست چیز مس کر دی میں وہ ڈراما دیکھنے گئی ببو برال کے چہانے والے پوری دنیا میں موجود ہیں وہ ایک ایسا فنکار تھا جس نے اپنے فن کی دھاک پاکستان سمیت پورے ایشیا میں بٹھائی اور یہ فرمائیے گا کہ ببو برال کے فن کو آپ کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں ان میں آپ کو خاص چیز کیا دکھائی دیتی تھی تاہیر جی ببو برال صاحب میں جو خاصت یہ تھی کہ ایک توقع ان کی لک بڑی کمال تھی پھر کئی بارے باڈی کے پوسچر ایسے بنا لیتے تھے کہ وہ بلد کسی بھی کردار میں ہیں تو اس کو ایسا بناتے تھے کہ وہ لگتا تھا کہ یہ ایک دم بلکل سچائی چل رہی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ ڈراما ہو رہا ہے یہ ایکٹ ہو رہا ہے ان کی آواز میں ایک الگ کھنک تھی الگ سی آواز تھی اور بات یہ تھی کہ سریلے بہت تھے میرا جو مجھے جادہ چلتے ایکٹنگ کی ساتھ ساتھ ان کا گانا بڑا سر میں ہوتا تھا بہت سریلہ بہت عالی گانا ہوتا تھا اور کمال لکھ تھی بس یہ مجھے بہت ہی ان کا انداز پسند تھا مجھے یاد ہے دریر باجی کہ دبائی جب ہم آپ کی دعوت پہ گئے تھے اور آپ اور ببو برال تو دونوں گا رہے تھے اور میں اور سہیل احمد آپ کو دیکھ رہے تھے اور آپ کو سن رہے تھے جب میں ائرپورٹ پہ اترا نائٹی سیچ کے اندر اور باہر ببو برال صاحب سہیل صاحب امان اللہ صاحب اور پریز مندی صاحب اس کے بعد بہت کمال کبال ہیں ہمارے شیر علی میر علی صاحب اور آپ نے پاکستان کا پہلا کون سا ڈراما دیکھا تھا میں پہلے ایٹی سکس میں امریکہ تھا تب میں تب میں جانتا تھا علی اجاز صاحب کو جن کو جاجی بولتے تھے لوگ ننہ جی ننہ جی کو جانتا تھا اور ہیرون نے تو مجھے نام معلوم نہیں اچھے بہت لگتی تھی لیکن بہت ساری میں نے پکچریں دیکھی اور پھر منوبر صاحب کی منجی کی تھے ڈاوان اور سورہ جوائی جوڑی جو تھی ننہ پا جی کی بہت ساری ڈرامے اور ایک دیکھ الف نون کچھ کچھ شید نام تر رہے گا میں نے بہت دیکھا ببو برال کو میں کیوں کہتا ہوں کہ وہ حیران کر دینے والا آرٹس تھا ایک مکری تو دنیا میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن ببو کا کیا تھا کہ وہ سرکی مکری کر دیا کرتا تھا یعنی وہ ہو بہو اس نوٹ سے گاتا تھا اور ٹھائیے بھی بیان کر دیتا تھا جو استاد بڑے گلام علی خان کا سر ہے ان کا ٹمبر ہے اسی طرح استاد سلامت علی خان اسی طرح امہ کلسوم اسی طرح پروین سلطانہ اسی طرح کشور کمار اسی طرح لطہ اسی طرح آشا بوسلے مرارہ کیری ویٹنی اوستن کون آرٹس تھا جو ببو برال میں نہیں تھا اور بہت ہی افسوس کی بات کہ ببو برال جو اس دنیا میں انکاپریٹ ہوا وہ دس سے پندرہ پرسنٹ ہوا پچاسی پرسنٹ تو ببو برال دنیا سے ایسے ہی چلا گیا مجھے تھوڑا سا تو یاد ہے جیسے آپ کہنے کے ببو بھائی جی آپ کے تو بہت اچھے دوست رہے ہیں آپ نے جتنا آپ نے سنا ہے اس کا بہت تھوڑا مارکٹ نے سنا ہے باکی جی اپنے ساتھ لیں گے اس بات کا بڑا دکھ ہے پر مجھے یاد ہے کہ جب وہ برگدلی صاحب کی یا کچھ ایک بار منہ نے گولانلی صاحب کی باکی انہوں نے ٹھئے جو بولتے ہیں کہ یہاں یہ کرتے ہیں یہاں ایسے کرتے ہیں دو تین بار میں نے ان سے سنا ہوا ہے بہت ہی کمال کمال آرٹس تھے اور سلجے ہوئے آرٹس تھے بہت ہفارہ کئی کمیڈی کرتے ہیں بچارے کام چلانے کے لئے کوڑ ہوتے ہیں ان کو گانے بیانے کا بلکل پتہ نہیں ہوتا تو یہ تو گانے میں تو بہت ہی ماہر تھے تو واقعی کمیڈی بھی بہت باریک ہی ہونی تھی تو بڑا ہی دکھ اس بات کہا کہ کئی چیزیں اپنے ساتھ واقعی لے گئیں تاہر صاحب اور مجھ سے بہتر آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ آپ تو بہت بچپن کے دوست رہیں کافی دیر ساتھ رہیں میرے دل و دماغ کی الپم میں تو ببو جو ہے ہمیشہ ہی ان کے ساتھ اپنی تصویریں دکھانا جاتا ہوں یہ ایک تصویر دیکھئے اچھا میری دوستی جو ہے بہت چھوٹی عمر میں میں کوئی چودہ پندرہ سال کا تھا تو ببو میرے دوستے ایک یہ تصویر دیکھئے جن میں ببو بھی ہے سویل احمد بھی ہے اور میں بھی ہوں اور اس تصویر میں سویل احمد رائٹ سائٹ پہ ہیں اور انہوں نے سویٹر پہنا ہوا ہے اور درمیان میں ببو ہیں پورے بالوں کے ساتھ اور یہ اس طرف لیفٹ سائٹ پہ پیچھے پتلا سا جو نوجوان نظر آ رہا ہے یہ میں یہ ببو اس وقت ہوں گے کوئی انیس یا اٹھارہ سال کے اور میری عمر یہاں چودہ سال ہے اور اسی طرح سویل صاحب یہ دیکھئے یہ بلکل ینگ ہے اور ایک یہ تصویر جب ببو امریکہ چلے گئے تو نیو جرسی سے انہوں نے مجھے خط میں بھیجی تھی یہ آپ تصویر دیکھتے ہیں پھر جو ہے ایک الہمرا آرٹ کانسل میں ایک آسم بخاری آصف بخاری ایک آرٹس تھے ان کے دوست ان کے ساتھ یہ کھڑے ہیں اور ایک تصویر جو ہے یہ دیکھئے جو ایک ڈراما کر رہے ہیں تھے استاد سلامت خان اور یہ ایک تصویر دیکھئے استاد سلامت خان اور شرافت خان کے ساتھ یہاں اس طرف جو ہے اداقار بیٹھے ہوئے علیہ السکشمیری یہ دیکھئے تصویر جس میں ببو برال کے پورے بال ہیں اور یہ ساتھ میں ہوں اور ہم نے ایک نوٹوں والا تلے والا ہار جو ہے ایک ہی ہار ہم نے دونوں نے گلے میں ڈالا ہوا ہے تو اس پہ ہم کھاریاں ایک سکول تھا اس پہ گئے تھے ایز آرٹسٹ ان دونوں میں بھی جو ہیکٹنگ کا مجھے شوق ہوتا تھا اور میں بھی جو ہے وہ سکولز میں اور جہاں بھی گجہاں والا میں جہاں موقع ملتا تھا جہاں آس پاس ان کے شہروں میں تو ہم ایکٹنگ کیا کرتے تھے تو یہ ایک ایسے ہی ایک فنکشن تھا جس میں بابو صاحب نے کہا ہے جی کہ جی میں اور تم میرے شبالے اس طرح کی بات کر رہے تھے ہم یہاں اس تصویر میں بابو برال نے زندگی میں پہلی دفعہ گاڑی کے سٹیرنگ کو ہاتھ میں تھاما تھا اور تصویر بنائی تھی جیسے کہ وہ گاڑی چلا رہے ہیں کی ہوئی تھی وہ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی چلانے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں اور میں ان کی تصویر بنائی تھی میں نے اور یہ کوئی پینتیس چھتیس سال پہلے کھاریاں کے مقام پہ لئی گئی ایک تصویر ہے اور اس کے تھوڑی دیر بعد بابو نے گاڑی چلا بھی لی تھی بغیر کسی سے سیکھے ہوئے کیونکہ بنیادی طور پر وہ بڑے ٹیلنٹڈ انسان تھے اور جو بھی کام ہوتا تھا اس کے سامنے ایک دفعہ کریں تو وہ سیکھ جاتا تھا موسیقی